جماعتوں میں چالیس دن تین دن کھانا نہیں کھانا ہے آپ لوگوں کو جماعتوں میں ہاں آخری سوال نہیں بہت زیادہ ہو جائے گا پھر لوگ مشکل ہو جائے گئے اس کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں اشار جماعتوں میں آخری سوال ہے جماعتوں میں چالیس دن تین دن جانا سنت سے ثابت ہے یا نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں چالیس دن اور تین دن اور دس دن اور ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جماعت میں نہیں گئے نہ صحابہ اس طرح سے جماعت میں گئے بلکہ صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے مدینہ میں اور دارِ ارقم میں آتے تھے مکہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے مالک ابن حویر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور بیس دن ہم نے قیام کیا اور اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے ہم کو واپس بھیجا اور کہا جا اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ بہت سارے احکام آپ نے بتایا اور اس میں کہا کہ وصل اللہ کمارائی تم انہیں صلی جب نماز کا وقت ہو تم میں سے آزان دے اور بڑا امامت کرے اور میری طرح نماز پڑھنا تو کتنے دن رکے وہ نہ تین نہ دس نہ چالیس نہ سال یہ دوسرا ہی نمبر آ گئے بیس تو کوئی آدمی نے کہا ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے چالیس کا آتا ہے یہ بیس پچاس فیصد جو ہے آدھا آدھا ہوتا ہے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے ہاں چار مہینے جو رکھے جاتے تھے وہ سرحد پر رکھے جاتے تھے جو لوگ وہاں پہ مسلمان اسلامی حکومت میں فوجی ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ چار مہینے سرحد پر رہتے تھے کیوں کیونکہ حضرت عمر نے ازواج متحرات میں سے کسی سے پوچھا کہ ایک آدمی کتنا وقت ایک عورت اپنے شور سے کتنا دور رہ سکتی کتنا وقت رہ سکتی تو انہوں نے کتنا اشارے سے کہا چار یعنی چار مہینے دور رہ سکتی ہے تو وہ بیوی کی وجہ سے تھا کہ چار مہینے یہ نہیں کہ چار مہینے کے اپنی ان کی فلسفی ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے چالیس دن میں گوشت کر رہتا بنتا ہے پھر یہ فلانا علقہ سے مدغہ مدغہ سے اور پھر اس کے بعد رو آتی اس میں تو حضرت عمر نے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کے رو آئے گی ان کے اندر جو بھی سرحت پر مجاہدین ہیں ان کے اندر چار مہینے کے بعد رو آئے گی یہ کانسل آئی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں وہ کیوں تھا کہ ایک آدمی بیوی سے دور رہ سکتا ہے بیوی شور سے دور رہ سکتی کتنا اس سے زیادہ ان کو دباؤ نہیں ڈالنا تھی اس لئے کہ بعد فیتنے ہو سکتے ہیں تو یہ چار مہینے کی خید اس وجہ سے تھی یہ نہیں کہ چار مہینے میں پہلے ایسا ہوگا پھر چار مہینے کے چالیس دن میں ایسا ہوگا پھر چالیس دن میں ایسا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بعض دلیل لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تور پر کتنے تیس دن پھر اللہ نے اور دس دن بڑھایا ان کے تو کتنے ہوئے چالیس دن تک تور پر رہے ہو تو تُو کیا تُور پر جا رہا ہے سوچنے کی چیزیں کیا آدمی کان سے دریل لاتا ہے یہ دور جا رہا ہے تُور پہ نہیں یہ تُور پہ جا رہا ہے تُور نہیں یہ تُور ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا چلو چالیس دن جائیں گے جا تُو بھی جا حارون علیہ السلام کو بھیجا چالیس دن کی جماعت لے کے جاؤ تو اگر وہ چیز واقعی امت کے لیے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ہم ان کی امت میں راج کرتے ان کی امت میں تو آیا نہیں یہ لے رہا ہے اس کو اتنے دور سے اور وہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام کا عمل غروعہ دین ہے اور اس کو دین میں اقتداء اس کی کرنا چاہیے تو کیا قرآن کس پہ نازل دیکھ بھی وہی آئے قرآن نازل کس پہ معلوم کیسے بڑھ آئے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن تک اللہ نے تُور پر رکھا کس کو بتا ہے اللہ نے یہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کوئی نہیں سمجھا عمر جا چالیس دن کی جماعت لے کے جا ابو حریرہ جا چالیس دن کی جماعت لے کے جا کبھی کیا آپ نے حساب کہاں سے لے رہے ہیں کوئی بھی چیز آدمی نمبر لے کے آئے اور پھر اس کے حساب سے آدمی اس طرح کا معاملہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کل کو کوئی آدمی کہے گا سات دن کیوں؟ کہ عورت کی دن سات دن ہوتے ہیں سات دن کے بعد یہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو حیث پر قیاس کر سکتا ہے اس کو تو وہی سے وہاں بھی چالیس دن نفاس کے ہیں بھئی آپ کیوں لے رہے اس کو چالیس دن کہاں کے ہیں وہ نفاس کے تو بعض وقت مزاق میں کہتے بھی ہی کہ وہ تو چالیس دن ایسے ہیں عورت کے ہوتے ہیں چار مہنے لگاؤ تو ایک آدمی دین میں کوئی بھی عمل کرے زبردستی یہاں کی چیز وہاں فٹ کرے نہیں قرآن میں اور حدیث میں اگر کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے کس کی سمجھ میں آئے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت نہیں دینا چاہیے دعوت دیں لوگوں کو دین سمجھائیں چاہے وہ گاؤں میں دیہات میں ہو یا شہر میں ہو گھر میں ہو یا باہر ہو لوگوں کو دین سکھانا چاہیے ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے سیکھنا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے کیسے کھانا سیکھے بغیر سکھا سکتے ہیں اس لئے جو بہت سارے لوگ سالوں سے سکھا رہے ہیں اگر ان کو دین کی بنیادی باتیں آپ پوچھیں ان کو نہیں معلوم تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھا ہے اس نے سیکھانے اور سکھانے کا شوق ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے دین سیکھے توہید سیکھے اتباع سیکھے سنت سیکھے ویداد کے بارے میں معلوم کرے شرک کے بارے میں معلوم کرے دین کی بنیادی چیزیں سیکھے اور جہاں تک اس کا دائرہ ہو وہاں تک دعوت دے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یہ ایسا کچھ پارٹ ٹائم جوب ہے یہ ہمیشہ جب بھی اس کے موقع ملے دعوت کا دعوت دے کبھی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل تو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چالیس دن اور چار مہینے اس طرح سے جانا چاہیے ہاں اگر کسی علاقے میں ضرورت ہے وہ علاقے والے کہیں بھئی ہمارے ہاں پر دین سکھانے کے لئے کوئی آدمی بھیجئے یا کچھ لوگوں کو بھیجئے اور ایک مہینہ تک بھیجئے دو مہینے بھیجئے سال بھر کے لئے بھیجئے ہفتے کے لئے بھیجئے تو ان کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے وہ ضرورت کے مطابق جائیں وہاں رہیں دین سکھائیں کوئی حرج نہیں پھر چاہے وہ چالیس دن ہو جائے چاہے وہ پچاس دن ہو جائے چاہے وہ دس دن ہو جائے چاہے بیس دن ہو جائے کوئی نمبر اپنی طرف سے طے کرنا یہ نمبر بہت پاورفول ہے تو وہ سات سو چھاسی پانچ سو پچپن اور اس طرح کے نمبر اپنی طرف سے بنانا اسلام میں نہیں ہے کوئی نمبر ایسا طے ہے کہ فلانے دن میں ایسا ہوگا اتنے دن میں اصلاح ہوتی ہے ایسے کوئی دلیل نہیں ہے سال و سال آدمی رہتا ہے صحیح نہیں ہوتا ہے جدر کا ادھری رہتا ہے اور ایک آدمی ایک بیان سنتا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے ایک بیان میں بھی صحیح ہوتا ہے تو حضرت عمر نے چلہ لگایا تھے ایک آیت ہے سنیں کچھ آیت ہیں اور بالکل ان کے دل بدل گیا تو ایسا ہوتا ہے تو کوئی قائدہ اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ جب چاہے جس کو ہدایت دے ہاں اگر کوئی مدرسہ ہے اور مدرسے میں نصاب ان کا ہے اتنی کتابیں اتنے مہینوں میں ختم ہوتی ہیں اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اتنا پڑھنے کیلئے آدمی کو اتنے مہینیں وہاں رکنا پڑے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسا نمبر تیہ کرنا صحیح نہیں ہے اقول قولی حید وستغفر اللہ علیہ و لکم